بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر نے حضرت مختار کا ساتھ کیوں نہ دیا اور حضرت مختار کی شہادت کے بعد مصعب ابن زبیر سے کیوں مل گئے یہ سب جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر عظیم باپ کے عظیم فرزند تھے جو اہل بیعت علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے جناب ابراہیم نے قیام مختار کا برپور ساتھ دیا اور کافی سارے قاتلان حسین کو واصل جہنم کیا جناب مختار نے ابراہیم کو مصعب کی سربراہی دے دی اور جناب ابراہیم کو ایک لشکر دے کر مصعب روانہ کر دیا مصعب جو کوفہ سے نو سو میل کے فاصلے پر واقعہ ہے جب جناب ابراہیم مصعب میں قیام پذیر تھے تو اس وقت مصعب ابن زبین نے جناب مختار پر حملہ کر دیا ابراہیم اس خبر سے نواقف تھے کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ جناب مختار نے ابراہیم کو جنگ کے حالات سے اگاہ کیا ہو جب جناب مختار محصور ہو کر دارالعمارہ پہنچے تو مصعب نے تمام راستے بند کر دیئے جناب مختار مجبور ہو گئے اور کسی صورت بھی ابراہیم کو اطلاع نہ مل سکی دوسری جانب جناب ابراہیم کو جنگ کی کچھ سنی سنائی خبریں ملیں تو بے چین ہو کر جناب مختار کی مدد کے لیے روانہ ہوئے لیکن نو سو میل کا سفر کر کے این وقت پر پہنچنا مشکل تھا کسی سفر کے راستے میں جناب ابراہیم کی ملاقا ثابت بن مختار سے ہوئی اور جب شہادت مختار کا پتہ چلا تو غش کھا کر گر پڑے جب ہوش میں آئے تو جناب ابراہیم کے پاس تین صورت حال تھیں جن میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا پہلی صورت حال ابت الملک ابن مروان سے مل جاتے مصعب ابن زبیر کی حمایت کرتے یا الہدہ رہ کر ان دونوں کا مقابلہ کرتے ابن زبیر اور ابن مروان دونوں اہل بیت علیہ السلام اور محبان اہل بیت کے سخت درین دشمن تھے اس صورت حال میں سادات اور شیعان حیدر کررار کی حفاظت بھی ضروری تھی اس مسئلے کے حل کے لیے جناب ابراہیم نے اپنے لشکر کے سرداروں کو جمع کیا اور صورت حال سے اگاہ کیا مصعب ابن زبیر جس کو ایک بہاتر سپا سلار کی ضرورت تھی اور ابراہیم ابن مالک اشتر کی بہادری سے خوب واقف تھا لہٰذا مصعب ابن زبیر نے جناب ابراہیم کو خط لکھا کہ اگر آپ میری حمایت کرو گے تو مصعب تمہارے قبضہ میں ہی رہے گا اور جو علاقے شیعان حیدر کررار کے ہیں ان کو آزاد چھوڑ دوں گا اور لشکر کی سپا سلاری بھی تمہارے حوالے کروں گا جناب ابراہیم نے کافی غور و فکر کے بعد اس نازک صورت حال میں مصعب ابن زبیر کی پیش کش کو قبول کر لیا اور مصعب ابن زبیر کے لشکر کے ساتھ مل گئے اس طرح جناب ابراہیم نے سادات کرام اور شیعان حیدر کررار کی جانوں کی حفاظت کی اور مصعب کے لشکر میں رہ کر بہت سارے دشمنانے اہل بیت کو واسل جہنم کیا خدا کی رحمت ہو جناب ابراہیم ابن مالک اشتر پر جو اہل بیت علیہ السلام کا سچا محب تھا جس نے دشمنانے اہل بیت اور قاتلانے امام حسین کو واسل جہنم کیا اور سادات کرام اور شیعان حیدر کررار کی جانوں کی حفاظت کی خدا کی لانت ہو دشمنانے اہل بیت پر جنہوں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترہ ترہ کے مظالم ٹائے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ خدایہ رحمتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی باق آل پر اس طرح کی مزید حقیقی اور سچی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے